بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مصبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں خاص طور پر ان کی خاصی خدمات ہیں کوہوٹا سے ان کا تعلق ہے بلال بن طالب اور نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان کے کنٹری ڈریکٹر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں بلاغر ہیں کونٹسٹ کریئٹر ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ کئی قومی آرگنائزیشنز کا حصہ ہیں اور کئی قومی سطح کے مقابلہ جات میں بطور جج اپنے فرائز سر انجام دے چکے ہیں بلال سے ہم گفتگو کریں گے کہ انہیں اس طرح سے نوجوانوں میں مصبت سرگرمیوں کے فروغ کا شوق کیسے ہوا اور جو یہ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے جی بلال آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میرا جو تلق ہے وہ کہوٹا سے ہے اور ہم جو ہیں وہ یہی میرا جو تھا وین تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کیا جائے جو کہ انسانیت کے لیے ہو اور جس سے یوتھ کو فائدہ ہو آپ جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ یوتھ آج کل غلط ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ ہے تو ہمارا یہی پلان تھا کہ یوتھ کو سکل فل بنایا جائے انہیں سکل سکھائی جائیں تاکہ وہ قوم کی بھی حجمت کر سکیں خود بھی سٹرانگ ہو سکیں اور اپنا نام بھی بنا سکیں تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ میں صرف پاک ہوں اور نام محمد سے ہے نسبت میری یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل گیتا ہے ماشاءاللہ بلال سب سے پہلے تو جو نیشنل یوتھ سیلنٹ پاکستان ہے اس کے اغراض و مقاصد سے اگاہ کیجئے گا نیز ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کے جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں ان کی دلچسپیاں تو بہت مختلف ہیں آپ کا اس طرف کیسے آنا ہوا یہ آپ کے والدین کی تربیت کا اثر ہے یا آپ کے اساتذہ کا اس میں کوئی اہم کردار ہے بلکل میں بچپن سے ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا شوق تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کسی ایسی راہ پر آیا جائے کیونکہ لوگوں کے لئے فائدہ ماند ہو لوگوں کے لئے موٹیویشن بنے تو اس میں سب سے پہلے میرے گھڑ والوں نے میرے والد مطرم نے سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کے بعد جو میرا کالیج تھا بیریہ فانڈیشن کالیج کو ہوتا اسی طرح کیرل موڈل کالیج کو ہوتا سب کی بہت سپورٹ تھی اور حاصل نیشنل یو ٹیلنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں مونیب الرحمان آرفی صاحب جو کہ ایک رائٹر ہیں کافی مغروف شخصیت ہیں تو ان کا بھی کافی اس میں اہم قدار ہے کہ وہ میرے ساتھ ملے ہمارے ساتھ ان کے بعد تو ہم نے وہاں سے جو ہے 2020 میں ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم یوت کے لئے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو کہ یوت کے مائنسٹ کو چیند کرے یہ ٹک ٹاک اور یہ فلان فلان جو بری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر ہم یوت کو ایک کنسٹیکٹیو مائنڈ میں کنسٹیکٹیو سوچیں وہ اپنی لائف کے لئے کچھ کر سکیں اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکیں اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ امپاور ہو سکیں آج کال کی سوسائٹی کو ٹھیک کر سکیں کیونکہ یوت ہی جو ہے وہ ہر ملک کی ترقی کا رہت ہوتا ہے جو ہے ایک ملک کیا میں آپ کو ضرور اسوالے سے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ریٹریز کلاب مجود ہے جو کہ ریٹرز ہیں جس میں اسی طرح لیڈرشپ کلاب ہے جس میں سب لیڈرز مجود ہیں یعنی کہ یہ گروپ بنے میں جن میں تمام ملٹی ٹالنٹی لوگ جو ہے وہ اس میں ایڈ ہیں اور ہم پاکستان کے لیے اچھا بلال یہ بتائیے گا کہ جو اتنی آپ ایکٹیوٹیز میں جو ہے جیسے موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ اور آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں تو یہ بیق وقت اتنی چیزوں کو لے کر چلنا تو یہ کیسے ممکن کر پاتے آپ دیکھیں بالکل یہ آپ کا بہت ہی اچھا کوششن ہے اس میں یہ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا یا تو آج چل کے جو ہماری سوسائٹی ہے آج چل کے جو نوجوان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں تیپیکل لوگ وہ یہی ہے کہ سبق پڑھا سکول کا یا کالیج کا وہی پڑھا اور پھر دوستوں کے ساتھ نکل گیا تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیے ہمیں ایسی راہ کو احتیار کرنا چاہیے سب سے پہلے صوبت بڑی جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کیونکہ واقعی انہوں نے کچھ کیا ہو ملک کے لیے تو وہ جیسی صوبت ہوتی ہے ایسی آپ کو راہ ملتی ہے اور اسی طرح آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ جیسے منیب اور رمان آرکتی ساتھ تھے اسی طرح کچھ اچھے دوست تھے جن سے ملکات ہوئی اور انہوں نے کافی جو ہے وہ موٹیویشن بھی دی کافی ساری چیزیں بتائی تو میری بھی یہ سوچ تھی ایک تو ہماری جب دو سوچیں سہم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کروام منسہ جاتا ہے پھر وہ انیشیٹیوز جو ہے وہ لیتے ہیں کمیابی بھی ملتی ہے اور اس طرح لوگ جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو ابھی سٹیڈی کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں آل آور پاکستان انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں بارحمل اللہ بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے اور یہ یقیناً ایک اچھی تربیت ہے جس نے آپ کو ان مسوط سرگرمیوں کی طرف مائل کیا اور آپ نوجوان نسل کو بھی ان سرگرمیوں کے طرف لے کر آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا جو نیشنل یوتھ ٹیلنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے جس کے پریٹ فارم سے آپ ماشاءاللہ اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں دوسرا ابھی جو ہم ایک پوری دنیا کرونا کوورڈ نائنٹین کی وبا کے بہران سے گزر رہی ہے تو اس میں نوجوانوں کی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ بدل گئی ہیں جو آپ کی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز تھی وہ انڈور تک محدود ہو گئی ہیں تو اس میں آپ نے نوجوانوں کو کیا پلانز دیئے ہیں کوورڈ نائنٹین کی اس خوف و حراس کی فضاء میں اور ایک موتات فضاء میں آپ نے ان کے لیے نوجوانوں کے لیے کوئی آن لائن ایکٹیوٹیز کا انعقاد کیا ہے یا کیا سلسلے ہیں تھوڑا سا اگاہ کیجئے گا جی ضرور دیکھیں نیشنل یو ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک نون پرافٹ ارگنزیشن ہے اور ہم ویڈاؤڈ اینی فنڈنگ ہم یہ کام کرتے ہیں ہمارے جو کور میمبر ہیں وہ اس مینجے کے شامل ہیں تو جیسے کہ پہلے ہماری تمام ایکٹیوٹیز ہوتی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو مقاصد تھوڑے سے بتائے کہ ہم یہاں پر کیا کیا کرتے ہیں تو اب چونکہ یہ دور آن لائن کا ہو گیا ہے تمام چیزیں آن لائن پر آ گئی ہیں تو لوگوں کو ٹکنالوجی کی بھی سمجھ جاری ہے کہ ٹکنالوجی کتنی ضروری ہے آج کل کا جو دور ہے تو ٹکنالوجی کا دور ہے تو ہم نے اس پیریڈ میں پورسیز ریند شروعا ہے تاکہ جیسے گرافک ڈیزائننگ کورس ویڈیو ڈیٹنگ کورس ساپ سکلز ہارڈ سکلز ڈیفرنٹ قسم کی سکلز کے کمپیٹیشنز بھی آرینج کرائے اور تاکہ کچھ سکھنے کو ملے ایکچول ویہ میں کچھ سکھنے کو ملے ہم نے بہت سارے سیشنز جو ہیں وہ آن لائن سیشنز جو ہیں وہ رکھے ہیں پاکستان یہ ٹاپ لوگوں کے ساتھ ٹاپ موڈیویشن سپیکر کے ساتھ ٹاپ سی اوز کے ساتھ جو کہ اپنے فیلم ایکسپرٹ ہیں کچھ ٹاپ انکر پرسنس ہیں ان کے ساتھ بھی کافی کچھ یوٹ کو سکھنے کو ملا ہے ہمارا فیوٹرل گول یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ نیشنل نیوٹ ٹیلینڈ کی ایکیڈمیز اوپن کریں گے جہاں پر یوٹ کو جو ہے وہ سکلز سکھائی جائیں گی یوٹ کو دیفرنٹ چیزیں یعنی کہ آگے بڑھنے کے راستے دکھائے جائیں گے کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے اپنے گوز کو اچیو کرنا ہے کیسے آپ ایک کمیاب انسان بن سکتے ہیں اور کیسے آپ خود کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ جب انسان خود اپنی پہچان کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ہمارا یعنی کہ مین ہمارا فیوٹر کا پلان ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بھی ابھی ہم بہت جل اسلامبال میں ایک کانفرنس بھی کروائیں گے یوت کانفرنس جس میں ڈیفرنٹ لوگ انٹرنیشنل لوگ بھی وہاں پر آئیں گے اور وہاں ایک بقیدہ طور پر ایک یوت کو یعنی کہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ بتائیں جائیں گے اور ایک احد کیا جائے گا بلال بن طالب آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں آپ نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے یقینا کچھ رول موڈلز بھی ان کے سامنے لاتے ہوں گے اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ جو اس وقت انٹرنیشنلی سطح پر جو ہے مشہور ڈراما اسلامی تاریخ کے حوالے سے ارتوالغازی ترکی ڈراما جو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے جو ہے نا چاہنے والے ان کرداروں کے چاہنے والے بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی موجود ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ان کرداروں کو بھی جو جن لوگوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے آن لائن سیشنز کروائے اس بارے میں کچھ بتائیے گا بلکل تیکھیں نیشنل یوٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ نائم سے ہی نیشنل یوٹ ٹیلنٹ یعنی کہ یوٹ کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا یعنی کہ ہم یوٹ کے ٹیلنٹ پرموٹ کرتے ہیں اسے طرح ہمارے ساتھ کچھ آرٹسٹ حضرات آئے جو کہ ایک بچہ ہے شاہ حان جس کی عمر ٹوال ایئرز ہے وہ بچے سکیچز بناتا ہے تو اس نے سب سے پہلے دراما سے یہ ارتقرال غازی جب یہ بران حان صاحب نے جب یہ پر ٹی وی کے ذریعے نشرت کرنا شروع کیا تو اس وقت اس کی بہت زیادہ اس کے ویورز آئے لوگ پورے دنیا سے یعنی یہ فین ہوئے کچھ مسلمان بھی ہوئے تو یہ لوگوں کے لئے کافی انسپیریشن تھا حاصل کے آرٹ کے دور میں یہ یوٹ کے لئے ایک راہ ہے ان کی یہ ایک مشن دے کر گئے ہیں ایک پورا پیغام دے کر گئے ہیں کہ کیسے اپنے اصلاف کی دستانوں کو بھولنا نہیں ہے کیسے آپ نے اسلام کا پرچن جو ہے اتھامے رکھنا ہے تو بہت کچھ تھا اسی طرح ہمارے آرٹس حضرات نے ان کے سکیچز بنائے وہ ہم نے پرموٹ کیے جو ہمارے یہ کریکٹرز ہیں دراما سیری ارتقرال غازی کے تو انہوں نے انہیں اپریشیٹ کیا پھر دراما سیری ارتقرال غازی کے اہم کردار سب سے پہلے دوگان آئے پاکستان میں میں انہوں سے ملا ہماری پورے ٹیم انہوں سے ملی انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہمارے ورک کو اس کے بعد دیفرنٹ کریکٹرز آئے جس میں تھے محمد پالا گوکان کرچک جنہوں نے سہاک درویش کا کریکٹر ادا کیا ہے اس کے بعد حاکان سیرک جنہوں نے گنکو تالف کا کردار تھا تو ان سب کے ساتھ یعنی کہ ہم نے وقت گزارا کافی سارا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے اسلام سے وقتیت تو تھی لیکن ہماری یو جو ہے وہ بھول گئے تھی تو یہ ایک بہت اچھے طریقے سے جو انہوں نے قدار سازے کی ہے تمام چیزوں کی تو ہمیں یہ بہت اچھا لگا اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ابھی بھی رابطے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹرز کے ساتھ تو سیشنز بھی کروائی ہم نے جس میں پاک سرک دوستی کو ہم نے پرموٹ کیا ہے ان کے پاک سرک دوستی پہلے سے ہی تھی دو کنٹلز جو ہیں وہ آپس میں پہلے سے ایک دوستے کو جانتی ہیں تو اب درامہ سریر ارٹیکرل گازی اسمان گازی کے بعد یہ جو حالات تھا ہماری دنوں ملک کے درمیان یہ پور ہو گیا ہے دو کامیں آپس میں قریب آگئی ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو گئے نوجوانوں میں مصبت سرگرمیوں کے فروغ کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلینز کیا ہیں آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں آپ کن کاموں کو اپنا ابجکٹ بنانا چاہتے ہیں مقاصد میں شامل کرنا چاہتے ہیں کون سی ایکٹیوٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ یوت کو مزید مصبت سرگرمیوں کے لئے پلیٹ فارم فراہم کر سکیں بلکل دیکھیں موٹیویشن کا جہاں تک تعلق ہے بلکل موٹیویشن ضروری ہے لیکن عمل کرنا وہ لگن وہ محنت وہ ایک انسان ہوتی کرے گا میں چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کو کہوں وہ تب تک عمل نہیں کرے گا جب تک وہ ہوت میں یعنی کہ ہوت پر بروسہ نہیں کرے گا تو بیسکلی آج کل کے نوجوان میں جو سب سے سکٹرز زیادہ پائی جاتی ہے جو یہ ہے کہ پیسہ پیسہ کہاں سے آئے جاب جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہیں اب تو ابھی زمانہ کیونکہ انکریز آگے تکنالجی آگے جا رہی ہے تو ابھی ریبورٹs آ جائیں گے جس سے مزید جو ہے وہ جویاں کافی کم ہو جائیں گی تو اب تکنالجی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ لنک تپ کروانا ہے جیسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں دراز اس کے بعد ایمازان فائیور اپ ورک کافی سارے جو ہیں وہ ہیں جسے یوٹ اپنے سکلز کو پروائیڈ کر کر اپنی سرویسز پروائیڈ کر کر یعنی کہ اپنے روزی اور اپنے یعنی کہ کافی اچھی آمدن جو ہے وہ کما سکتی ہے بغیر یعنی کہ کہیں گرون لیول پر جائے بغیر گھر پر بیٹھے جو آپ ایسے کمایے جا سکتے ہیں تو یوٹ میں یہ سب سے زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے تو ہمارا یہ سوچ ہے کہ ہم یہ یوٹ کو اس ٹکنالوجی کے ساتھ آہ جو ہے وہ لنک اپ کروانا ہے ہماری کچھ ایسی آہ اداروں کے ساتھ بھی بات چیز چاہ رہی ہے ہماری حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیز ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یوٹ کو آہ ٹکنالوجی کے ساتھ مزید ایڈوانس کریں گے تاکہ وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یوٹ ہمارے لئے کام کرے یوٹ پاکستان کے لئے کام کرے گی یہ پلٹ فارم جو پریزیڈنٹ ہے منیب اردی صاحب یا میں ہوں ہمارے لئے کام نہیں کرتا بلکہ ہم پاکستان کو یہ سب مل کر کام کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی پورٹ میمبرز ہیں جس میں سہر رضا مسٹر کوکان مسٹر آتف بہت سارے لوگ ہیں ایک لمبی سویل جو ہے فیرست ہے یہ لوگ بہت بھی موٹیویٹڈ لوگ ہیں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی یعنی کے لیول پر جو ہے وہ کام کر بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے یوٹ کو جو ہے وہ بہت کچھ دیکھ جانا ہے یوٹ میں کام کرنا ہے اور یوٹ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اس پر کام کو جوائن کریں آپ جوائن کریں گے ہم آپ کو مزید جو ہے لہذا اس کا تفصیلاں آپ کو اگاہ کریں گے cái ہم نے کرنا کہ ہمارے سا نے ہماری سٹیر پلان سے ہے کیونکہ سٹیرپلیں مواک نہیں سکی اور عدم انشاءاللہ انشاءاللہawn Colombia ہے کیونکہ پلان جو ہیں وہ وست کے ساتھ ساتھ بد رہتے ہیں کیونکہ وست آج کر آئیڈیا کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو ہے وست کو وست کا ساتھ ساتھ پین ہوتے رہے ہیں تو اس طرح بہت سارے ہمارے آئیٹی کے حوالے سے گلوبل ویلیج کی صورتحال اختیار کر چکی ہے اور لوگ اس وقت جو ہے وہ آپس میں مربوط ہو چکے ہیں آئیٹی کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو مستقبل میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم مینول سے آٹو کی جانب جا رہے ہیں تو اس میں بے روزگاری کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور صرف وہی لوگ اس سسٹم کا حصہ بن پائیں گے جو جدید ٹیکنالوجی کو بروقت اپنائیں گے اور اگر آپ جیسے نوچوان ہمارے ملک میں آپ جیسے سوچ رکھنے والے نوچوان ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ان کاوشوں کو ان جذبات کو قبول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے کام میں مزید نکار لائے ہم آپ کے لئے دعا گو ہے آپ جیسے نوچوانوں کی اس ملک کو ضرورت ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے اور یوت کے لئے بہت سے یوزفل پروگرام جو ہیں وہ آپ نے شیئر کیے بہت شکریہ بلال آپ سے گفتگو کر کے خوشی ہوئی ناظرین آج ہمارے جو مہمان تھے اس پروگرام میں این این سپیشل میں کہوٹا سے تعلق رکھنے والے بلال بن طالب جو ایک ملٹی ٹیلنٹ نوچوان تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے نوچوانوں کو آج بہت سے راستے دکھائے بہت سے طریقے بتائے اور جیسا کہ انہوں نے آفر کیا کہ نوجوان ان کو جوائن کریں اور مل جل کر مزید کریٹیو کام اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی سر انجام دیں اور ملک کے مفید شہری بن کر دنیا میں اس ملک کا نام روشن کریں دیکھتے رہیے این این نیوز کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا مقصد ہے محمد عمران چافر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان دس فیصد اور سے ہوگی میرے بیٹے کی تعلیم دس فیصد اور سے ہوگی میرے خاندان کی خوشحالی ہوگی دان کی دس فیصد اضافی پیداوار کے لیے کریں سرسبز نائٹرو فاس اور سرسبز کینگوارہ کا استعمال دان کی پنیری کی منتقلی اور چھار بننے کے مراحل پہ سرسبز نائٹرو فاس کا استعمال دے گھنی اور مضبوط جڑے گوب کے وقت سرسبز کینگوارہ کا استعمال دے بہترین پیداوار اور رکھے فصل کو گرنے سے محفوظ عام قدوں کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ پیداوار زیادہ منافع